میں ہاری پیئر ڈرامی کی نیکس ٹرانے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے امہ جان کو جب سارا کی ماں بننے کی خبر ملتی ہے تو امہ جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا امہ جان سوچتی ہے کہ فروہ نے ساتھ کو ہم سے دور کیا اللہ نے ہماری سن لی ہے اور اللہ آج سارا کو اس خوشی سے نوازنے جا رہا ہے اب فروہ جو ہمیشہ سارا کو کم تر اور اولاد کے تانے دیتی تھی آج سے فروہ کی امیت بھی فروہ کی نظروں میں کم ہونی شروع ہو جائے گی اب فروہ زیادہ وقت سارا کے ساتھ ہی گزارے گا فروہ اب اس کر میں اکیلی جلتی رہے گی جب فروہ سارا کو کر لے کر آتا ہے تو سارا کا کافی خیال رکھتا ہے اور امہ جان بھی سارا کو کر کا کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی جب کر والے بہت خوش ہوتے ہیں لیکن فروہ کہاں چاہتی ہے کہ سارا اس کی جگہ اس کر میں لے اور سب سارا کا خیال رکھیں فروہ بہت پرشان ہوتی ہے کہ میں اس کر میں آ کر بری طرح پھنس چکی ہوں اب مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے سارا کا بچہ اس دنیا میں نہ آئے میں فواز سے کہتی ہوں کہ میں سارا کیا خیال رکھنے کے لیے واپس اس کر میں آنا چاہتی ہوں نہیں تو میں جس مقصد کے لیے علاق کر میں شفٹ ہوئی تھی وہ مقصد تو اب کسی صورت پورا نہیں ہونے والا میں سارا کی دیکھ بال کے بہانے سے سارا کے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی سارا کا بچہ اس دنیا میں آ گیا تو میری بربادی کے دن شروع ہو جائیں گے